بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیس بیوٹری ٹپس میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میری تربوس کے فائد کے بارے میں ہے پیشاب کی تکلیف ہاتھوں پیروں کی جلن اور جرکان میں تربوس کو کیسے کھائیں یہ سب جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں مگر اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرلیں اور پیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنسکیں تربوس کا مزاج سرد تر ہے حالانکہ طبی تحقیقی روشنی میں ہر گرم میٹھی چیز گرم مزاج رکھتی ہے مگر یہ اپنے کثیر آبی اجزاء کی وجہ سے سرد اور تر تسلیم کیا گیا ہے اس کے اجزاء میں گلوکوس، فلاد، فاس فورس، روغنی اجزاء، پوٹاشیم اور نشاستہ دار شکری اجزاء کے علاوہ پروٹین، ویٹامن اے، بی اور سی بھی پائے جاتے ہیں موسم گرمہ میں نظام حضم بری طرح متاثر ہو جاتا ہے لیکن تربوس سے نہ صرف نظام حضم کی اصلاح ہوتی ہے بلکہ پشاب بھی کل کر آتا ہے موسم گرمہ میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ ہاتھوں پیروں کے جلنے، طبیعت کے بحال ہونے اور پشاب کم آنے کی شکایت بیان کرتے ہیں ایسے حضرات کو ایک پاؤ سے لے کر ایک کلو تک اس کا گودہ دن بار میں استعمال کرانے سے بہت اچھے اثرات سامنے آتے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تربوس کھانے سے حیضہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے بلخصوص تربوس کے بعد پانی پینے کی صورت میں حالانکہ ماہرین طب و صحت نے کھانے کے دوران پانی پینے کو مناسب قرار نہیں دیا صرف اشد ضرورت میں دو تین گھونٹ پانی کے استعمال کر لینے چاہیے اور پھل ہمیشہ کھانے کے بعد استعمال کیا جائے تاکہ کھانا بھی اچھی طرح حضم ہو جائے البتہ پانی قدر وقفے کے بعد استعمال کیا جانا چاہیے یرکان میں بھی تربوس بہت مفید ہے تربوس کو پانی اور لیمو کی سکنجبین میں ملا کر پینا چاہیے تربوس کو اللہ تعالیٰ نے معتد بیماریوں کے لیے شفا بکشی ہے وہ نوجوان جو خون کی کمی کا شکار ہیں ان کے لیے یہ ایک نعمت خداوندی ہے تربوس کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور دل کی دھڑکن اور گبراہت ختم ہوتی ہے اگر سر میں شدید درد ہے تو تربوس کا پانی چینی اور برف میں حل کر کے پلانے سے درد دور ہو جاتا ہے تربوس کا مغز اور خربوزے کا مغز یعنی دونوں کے بیچ ایک ایک تولہ ایک پاؤ پانی میں ملا کر میٹھی سردائی کی طرح گرمیوں میں تھنڈا اور سردیوں میں نیم گرم پلانے سے پیشاب رکنے کی تکلیف جاتی رہتی ہے الگرز یہ ایک مفید اور موسمی تقاضوں کا برپور آئینہ دار پھل ہے جس سے نہ صرف غزائیت حاصل ہوتی ہے بلکہ موسم کی شدت گرمی کی بھی دعا ہے اور قدرت کاملہ کی یہ نعمت استعمال نہ کرنا زیادتی ہے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا نیچے دیئے گے کمنٹس بوکس میں کمنٹ کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اجازہ چاہتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی